میں بھی کرونا وائرس کے وار جاری ہیں لاہور کے سب سے بڑے میو اسپتال میں کرونا کے مریض زیر علاج ہیں اس حوالے سے مزید جانتی ہے نمائندہ سیونیوز ملک مشتاق سے جیسے ملک مشتاق اپڈیٹ کیجئے گا اس حوالے سے جی اس وقت میں موجود ہوں لاہور میو اسپیٹل اور چونکہ پورا خطہ کلپیٹ میں ہے اور عید الفطر گزرنے کے بعد آج چونکہ ڈیسور صاحب کی طرف سے ایک بیان جاری کیا گیا کہ دوبارہ سے اگر لوگ غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دکھائی دیئے تو شاید یہ کرونا کی لہر دوبارہ اوپر جائے گی اس حوالے سے میرے ساتھ ڈاکٹر افتخار صاحب موجود ہیں ایم ایس ہیں یہ میو اسپیٹل سے ان سے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کتنے بینتی لیٹر ہمارے پاس موجود ہیں اور اس کے علاوہ ان سے جانتے ہیں کہ کیا پوزیشن ہے دیکھئے اللہ کا ایک شکر ہے کہ اچھی وائیوز آ رہی ہیں اچھی وائیوز آ رہی ہیں جس کے بعد گورنمنٹ نے بڑے اچھے انداز سے اس کو جو ٹیکل کی ہے اسپیشلی جو لوگ ڈاؤن کی پولیسی اختیار کی جس میں عزیز آدم صاحب کے بڑا یہ اچھا ویژن تھا کہ ایک قوم جو سکسی سیونٹی پسنڈی ویجر ہے وہاں پہ لوگ ڈاؤن کمپنی لوگ ڈاؤن شاید ہمارے فیزیبل نہ ہو لیکن اب چونکہ معاملات ایسے تھے کہ جس پہ کرنا پڑا اس کا واقعتاً اچھا اللہ کا شکر ہے کہ اچھا ریزلٹ آنا شروع ہے اس وقت جو میرا پوزیشن ہے کہ پیشنٹ میرے پاس ٹو سیونٹی تک چلے جاتے تھے اب ون ایٹی تک آگے ہیں اللہ کا شکر ہے اور وینٹی لیٹر جو ہمارے کبھی بھی خالی نہیں ہوتے تھے جیسے آئے پیشنٹ فیل ہو گیا پھر اس کو خالی ہو گیا آج میرے پاس ایٹین وینٹی لیٹر خالی ہے یہاں پہ کم از کم میہ آسپیٹل کے اندر اسی طرح باقی آسپیٹل میں اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا سینٹرل کنٹرول سسٹم بڑا ہی ویل مینیجڈ ہے میہ آسپیٹل میں تو وہاں بھی بھی اچھی خبریں تو ایک نو ڈاؤٹ کہ کچھ تھوڑی سی ہمیں بہتری کے اثار نظر آ رہے ہیں لیکن ہمارے قوم آپ کا معلوم ہے کہ انتہائی کیجول قوم ہے ہم نہیں اس چیز پر کاندھر تھے آپ دیکھیں پاک آرمی آج سے پھر ایکٹیو ہو گئی ہے آج ابھی تشریف لائے تھے اور وہ پھر لوگوں کے لئے ریکویسٹ کر رہے ہیں اور آرمی اس کو اچھی طرح پہلے بھی مینیج کی ہے ہم میڈیا تو آلڈی ہر وقت ہمارے ساتھ فرنڈ لائن وارئر کے طور پر آپ لڑ رہے ہیں جی آپ نے ڈاکٹر افتخاد صاحب کی گفتگو جارین کا یہ کہنا ہے کہ جو اپوائیں ہیں کہ آپ ویکسینیشن نہ کروائیں یا ویکسینیشن اپوائی تھی بات میں دوبارہ آپ سے کروں گا کہ کوشش کریں کرونا میں جو ایس او پیز جاری کیے گئے ہیں فاصلہ رکھیں ماسک لگائیں اسی طرح سے سانیٹائزر استعمال کریں جو بھی ہو سکے وہ کریں اگر ہم اور آپ یہ نہیں کریں گے تو زیادہ دن دور نہیں کہ ایک دفعہ دوبارہ کرونا کی لہت